موسیقی ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والے جو ہماری ایک اور کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے جو یہاں پہ ہزارہ برس سے رہ رہے ہیں ہم سے بہت پہلے سے رہ رہے تھے ان کے کیا طور طریقے ہیں وہ اپنے خوشیاں کیسے مناتے ہیں اور ان خوشیوں میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کہاں لے کے جائیں گے اور آپ ہمیں کیا دکھائیں گے دیکھیں میں تو کوشی جی کرتا ہوں کہ تمام پاکستان کا جو میڈیا یہ ہے کہ بڑی اچھی اپورچنیٹی ہمارے پاس ہے کہ جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے تو ہم اپنی بات جو آسانی سے کھل کے بتا سکتے ہیں اور بہت سارے کلچر کو اس ساتھ پرموٹ کر سکتے ہیں تو میں جو آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گا کہ ایسی کمیونٹی میں لے کے جاؤں گا جہاں پر مختلف ہندوز بھی ہیں اور آپ کو کرشنز بھی ملیں گے اور مسلمز بھی مل جائیں گے اور سیکنڈ تینگ ہے کہ ہندو کی مختلف کمیونٹی جیسے گجراتی ہو گئے ہیں مارواری ہو گئے ہیں اسی طریقے سے آپ کے جو ہے وہ مدراسی ہو گئے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور بلکل ایک لوکل سوسائٹی جس کو کہتا ہے دلیت نیشن جو ہوتے ہیں انٹیچبل لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں ہیں تو وہاں پر ان کا ظاہر سی بات ہے ایک امیر ہوتا ہے اور ایک غریب ہوتا ہے تونوں کی زندگی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بہت فرق ہوتا ہے تو ایک جو ہے وہ دو روٹی میں گزارہ کرتا اور ایک دس روٹی میں گزارہ کرتا میں نہیں ہوتا اس کا یعنی کی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس کمیونٹی کے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر دکھانا چاہتا ہوں کہ جو آواز ہم اٹھانے چاہ رہے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں ان کے سیول رائٹس کی ایشیوز کیا ہیں ان کے سوشل فیکٹرز کس طریقے ہیں ان کے بچوں کو کیا پرولم داری ہیں کس طریقے سے ہم ان بچوں کو جو ہے وہ آگے پرموٹ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ آپ کا جو چینل ہے اس کو یہ بڑی ہیلپ مل سکتی کہ وہ اپنی اس چینل کے تھو جو ہے وہ ایون آنواب اختیار کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی ہر غریب عمام کے لیے بلکل صحیح ہے کیونکہ دیکھیں جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو فورم ہے اس کا نام ہے سپیک فو چینج اور یہ چینج تب ہی آئے گا جب تمام پاکستان کے عمام جو ہیں م بلکل دیکھیں ابھی دیکھیں سب سے بڑا میں اپنی تحریر میں بھی نکتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں اسٹیٹس کو گا خاتمانی ہوگا تو ہم تبدیل کی طرف جائیں سکتے ہیں بلکل صحیح ہے اور یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور یہاں میں یہ بتاتے چلوں کہ نہ صرف یہ کالوم نگار ہیں بلکہ سنر باراتلزہ سے بہت اچھے کالوم نگار ہیں آپ اپنے تحریر کے ذریعے اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے مسائل کو ساندھے لے کر آتے ہیں اور ہم لوگ آپ کو حول کی جس طری جو کمیونٹی ہے اس کے مسلم بھائی بھی جو ہمارے ممبر ہیں ایک پشاور سے ہماری ہنا گل جو ہماری ایک ممبر ہیں وہ ماشاءاللہ امیسی ہیں اور انہوں کے اندر اور وہ وہ مہاں پر جو مہاں کے جو ہمارے ہندو اور کرسین لوگ ہیں تو وہ ان کے لئے بھی جو ہمارے ٹریننگ پرگرام کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاسیاد محبوب امیر چشتی صاحب ہیں وہ بھی میڈیا سیکٹری کی طور پر ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی وجہ ہماری کمیونٹی کے آواز کو اٹھایا ہے کافی اسی طریقے سے کرسین کے اندر ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ویلیم صادق صاحب ہیں جو اب اس وقت ایکشن کمیٹی کے پر بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمارے تو موکن کرسین کمیونٹی کے اندر وہ ہمارے لوگوں کو آگائی دے رہے ہیں کہ اس طرح کا ہمیں ایک سرکل بنانا چاہیے جس میں سب ہوں دیکھیں گلدستہ کی اگر آپ بات کریں گلدستہ میں مختلف حول ہوگی مختلف حول ہوگی تو ہمارا بھی یہی کام ہے پاکستان کا یہی اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں کہ مجھے نوبل پرائس میں ہے میری تو یہی خواہش ہے اور اگر میری تو خواہش یہی ہے کہ اگر میرا کبھی زندگی میں جنازہ بھی اٹھے تو کم سے کم اس میں پاکستانی فلیک ہوں نوبل قسم کے خیال آتے ہیں آپ ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتائیے کہ کس جگہ پہ آپ ہماری ٹیم کو لے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم دکھا سکیں لوگوں کو کہ کیسے گھولی کی خوشیاں مناتے ہیں جس طرح ویجے بھائی نے بتایا ہے کہ وہاں پہ مختلف کمیونٹیز جو ہے وہ رہ رہی ہیں وہ کہاں ہے کراچی میں وہ کراچی میں ہے اپنا پی ایف کا ایریا ہے وہاں پہ ایک آبادی ہے ہندو کی اور وہاں پہ ایک کرسچن اور میڈرہ سی اور کاتھیا وڑی گجراتی اور مسلم بھائی بھی جو ہے اس محلے میں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں اور سب سے بڑی اچھک بات یہ ہے کہ کبھی ہم نے اس محلے میں فرق نہیں محسوس کیا کہ یہ کسی اور مذہب سے یہ کبھی یہ کسی اور مذہب سے ہے مطبع جو اصل میں محلے داری کا کونسپٹ ہے وہ وہاں پہ ہے اور ایک دوسری کی تہواروں کو ہم بہت اچھے سے انجوائے کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ بڑا ایک اچھا میں سمجھنا ہوں کہ یہ مطلب اچھا ایک وہ خیال ہے لوگوں کا کہ ہمیں اپنے آپ میں دوریاں یا ہمیں اپنے آپ میں ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہی پرچار میں سمجھنا ہوں کہ ہمارا مسلم مذہب ہے اور کرسچن مذہب ہے اور سناتن دھرم جو ہے وہ ہندو دھرم جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم انسان جو ہے واقعی ایک انسانیت کے ناتے جو ہے اس سرکل میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ازت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی کرتے ہوئے اپنا جیون جس لئے ہمیں بھگوان نے اس انسار میں پربو پرماتمان خدا تعالیٰ نے ہمیں اس انسار میں بیجا ہے اور وہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی بتائے ہوئے مارک پر چلیں اور اپنے جیون کو سفل کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا موسیقی